بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آل سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد افضل وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقار انسٹیٹوٹ ایم ٹی ایچ سکس ٹو ون ریل انیلسیز ون کی اسائنمنٹ نمبر ون ہے سپرنگ ٹوانٹی ٹوانٹی ون جو کہ لیکچر نمبر ون سے ٹین تک ہے اس کے مارکس جو ہیں وہ ٹوانٹی ہیں اور آپ کے پاس یہ اس کی ڈیو ڈیٹ ہے ٹوانٹی نائن میں تو کوسٹن نمبر ون کی طرف پڑھتے ہیں فور وٹ انٹیجر اینڈ ایز ون آور اینڈ کا فکٹوریل ایز گریٹر دن ایٹ کی پار اینڈ آور ٹو اینڈ کا فکٹوریل یہ ہمارے پاس ایک ان ایکویلٹی ہے یعنی ایکویشن نہیں ہے تو یہ جو سائن آتا ہے تو یہ کون سا سائن ہے ہمارے پاس ان ایکویلٹی کا سائن ہوتا ہے تو پروو یور آنسر بائی انڈکشن یعنی میتھمیٹیکل انڈکشن میتھڈ جو ہے وہ ہم نے اپلائے کرنا ہے تو یہ میں نے جو ہے ڈیفینیشن لکھی ہے میتھمیٹیکل انڈکشن کی تو ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے لیٹ آئی بی آ انٹیجر آئی کیا ہونا چاہیے انٹیجر ہونا چاہیے ایف آ فارمولا اور سٹیٹمنٹ ایس این تو یہ جو ہے آپ کا پورے کا پورا یہ فارمولا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ سٹیٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں سن فور این is greater than and equal to i is such that s i is true and s into k plus one is true whenever s k is true for any انٹیجر انیز greater than and equal to i then sn is true for all the انٹیجر ان is greater than and equal to why تو جیسے جیسے میں کوسٹن سول کروں گا ویسے ویسے ہی آپ کو یہ جو ہے ڈیفینیشن ساتھ ساتھ اکسپلین کرتا جاؤں گا تو سٹارڈ کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس جو given in equality ہے ہم اس کو لکھتے ہیں given in equality جو ہے ہمارے پاس وہ ہے one over n کا فکٹوریل is greater than eight کی power n over two n کا فکٹوریل یہ آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے ورڈ فائل میں then ہم نے کیا کرنا ہے میں اس کو نام دے دیتا ہوں جیسا کہ وہاں پہ جو ہے statement کو وہ کیا کہہ رہا ہے s n تو یہ ہمارے پاس s n ہے وہ کیا ہے وہ یہی in equality ڈ ہے آپ نے اس کو یہ لکھ لینا نیکس ہم کیا کرتے ہیں mathematical induction میں آپ نے first year میں بھی پڑھا eight chapter تھا آپ نے اس کو bsc میں بھی پڑھا آپ نے پچھلی جو classes ہیں اس میں mathematical induction پڑھا ہم simply کیا کرتے تھے ہم کرتے تھے آپ نے جو پڑھا ہوگا first year میں k is equal to one کے لیے ہم اس کو verify کرتے تھے left hand side or right hand side کو then ہم کیا کرتے تھے k کے لیے ہم اس کو کیا کرتے تھے کہ اگر آپ نے n is equal to k لینا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے تھے اب اس کو ہم نے solve کرنا ہے mathematical induction جو ہے وہ apply کرنی ہے mathematical induction جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے اس کو first year میں بھی پڑھا ہے اور پچھلی classes میں بھی آپ نے پڑھا ہے mathematical induction میں ہم کیا کرتے تھے n is equal to one لے لیتے تھے اس کے لیے ہم left hand and right hand side کو prove کرتے تھے آپ کو شاید یاد آ رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں then ہم کیا کرتے تھے n is equal to k لے لیتے تھے اس کے لیے suppose کرتے تھے n is equal to k کے لیے then پھر ہم کیا کرتے تھے n is equal to k plus one کے لیے جو ہے وہ اس کو prove کرتے تھے تو یہ تھی ہماری mathematical induction تو یہ ہی ہم کریں گے لیکن یہاں پہ ایک issue ہے وہ میں آپ کو explain کرتا ہوں جب ہم let کرتے ہیں n is equal to one تو n is equal to one کے لیے جب آپ دیکھیں n is equal to one ہے یہ اس کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ left hand side کا جو answer ہے وہ کیا آتا ہے one over one کا factorial is equal to one جب آپ اس کو simplify کریں گے لیکن جیسے ہی ہم right hand side کا answer لیتے ہیں right hand side is equal to eight کی power n وہ n ہم نے لیا one two one اور اس کا factorial تو آپ جب اس کو simplify کریں گے تو بنے گا eight by two is equal to four تو یہ جو ہے left hand side greater ہونی چاہیے right hand side کے تو یہ تو greater ہے ہی نہیں تو n is equal to one کے لیے یہ جو inequality ہے وہ کیا ہے آپ کی فالس ہے true نہیں ہے ایسے ہی میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں آپ ہم نے آئی کو تلاش کرنا ہے یہ آئی کون سا integer ہے n is greater than and equal to i اور i کی value ہم نے جو ہے وہ تلاش کرنی ہے i کی value ہم نے تلاش کرنی ہے وہ ہم کیسے کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں ہم جو ہے n کو یہاں پہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں n n کی value ہم رکھیں گے نا جب ہم کوئی بھی n is equal to two three four and five تک تو یہ آپ کا فالس ہی آئے گا میں نے آپ کو بتا دیا آپ چیک کر لی جگہ میں five کے لیے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں میں نے تھوڑی سی calculation کی ہے تو left hand side ہم لیتے ہیں five کے لیے یہاں پہ اس کے لیے میں نے آپ کو پہلی بتا دیا یہ کیا ہوں گی inequality آپ کی فالس ہی ہونی ہے جب آپ two رکھیں گے three رکھیں گے four رکھیں گے five رکھیں گے تو n is equal to five کے لیے میں آپ کو verify کروا دیتا ہوں کہ یہ فالس ہے left hand side لیتے ہیں ہم one over five کا فکٹوریل is equal to five کا جب ہم فکٹوریل لیتے ہیں تو وہ one twenty آتا ہے اور اس کو جب ہم one سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آنسر آئے گا point zero zero eight three تو ہمارے پاس جو ہے ہماری right hand side جو ہے اس پہ ہم n is equal to five put کرتے ہیں تو ایٹ کی power five over تو جب یہاں پہ five اور ٹین کا فکٹوریل ہو جائے جب آپ اس کو simplify کریں گے جب آپ اس کو simplify کریں گے تو آنسر آئے گا point zero zero nine two اب پھر یہ آپ کا کیا ہے یہ less than ہے اس سے جبکہ یہ greater than ہونا چاہیے تو n is equal to five تک یہ کیا آئے گا آپ کے پاس فالس ہے تو یہاں تک آپ کو جو ہے وہ سمجھ آگئی next ہم کیا کرتے ہیں یہ true جب آئے گا کس پہ true آئے گا جب ہم لیٹ کریں گے n is equal to six تو اس پہ یہ آپ کی جو ہے inequality جو ہے وہ true ہو جائے گی تو آئی جو ہے وہ آپ کا basically کیا ہوگا six ہوگا تو میں آپ کو وہ explain کرتا ہوں جب ہم اپنی left hand side لیتے ہیں تو وہ ہوتا ہے one over six کا فکٹوریل is equal to تو six کا فکٹوریل ہمیں پتہ ہے وہ 720 is equal to تو یہ ہے ہمارے پاس جو answer آئے گا جب آپ simplify کریں گے اس کو divide کریں گے تو zero point zero zero one three eight answer آئے گا left hand side کا then ہم کیا کریں گے اپنی right hand side لیں گے right hand side میں ہم کیا کرتے ہیں right hand side میں ہم اپنی وہی value n is equal to six وہ eight کی پار six اور یہاں پہ 12 کا فکٹوریل آ جائے گا جب آپ اس کو simplify کریں گے تو یہاں پہ جو آپ کا answer آئے گا وہ آئے گا zero point zero 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 five four تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو ہے یہ کیا ہو گیا capital ہو گئی ہے left hand side آپ کی جو ہے وہ بڑی ہو گئی ہے right hand side سے تو then اب four n is equal to six کے لیے یہ آپ کی inequality کیا ہے ٹرو ہے تو ناؤ جو اگر آپ کی یہ ٹرو ہے تو دس یہاں پہ جو ہے جو فرسٹ کنڈیشن ہے وہ ایس آئی جو ہے is true تو آپ کے پاس جو آیا ہے وہ ایس آئی کیا آیا ہے دس آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں دس ہاں پہ ہم لکھیں گے جو کی ہے ہمارے پاس جو فرسٹ کنڈیشن ہے ہم نے سیکنڈ کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے پتہ لینا ہوتا ہے سیکنڈ کے لیے لیٹ دا سٹیٹمنٹ اس ٹرو یہاں پہ ہے ہم نے سٹیٹمنٹ اس ٹرو کرنی ہے یہاں پہ سپوز کر لیتے ہیں اس کے اس ٹرو کے جو ہے وہ آپ کا اب جو ہے وہ سکس سے کیا ہوگا یا سکس بھی ہو سکتا ہے اور سکس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی نمبر تو یہاں پہ جو ہمارے پاس سیکنڈ جو ہے کیس ہے وہ کیا ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے لیٹ دا سٹیٹمنٹ یہ آپ کے پاس جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو لیٹ کرنا ہے اس ٹرو یا سپوز کر لیں لیکھ دیں لیٹ کی جگہ پہ اس ٹرو فور اینی این ایس ایکول ٹو کے اور جو کہ آپ کا کی ہے وہ کیا ہے گریٹر دین اور ایکول ٹو سکس ہے اور بلونگ کرتا ہے کس سے انٹیجر سے یہ باتیں آپ نے جو ہے وہ مینشن کرنی ہے ڈیٹ ڈیز جو کہ ہے ہمارے پاس ون آور کے کا فکٹوریل ایس گریٹر دین ایٹ کے بائے ٹو کے کا فکٹوریل تو یہ جو ہے آپ نے سپوز کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ٹرو ہے تو ہم نے سپوز کر لیا اور یہ بات آپ نے لازمی لکھنی ہے نیکس ہم کیس تھیری کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں ہم پہ بیسیکلی ڈیفینیشن میں ٹو کیس ہیں جو کیس ٹو اور ٹری ہے وہ اسی سے ریلیٹ کرتا ہے ایکسیم ٹو سے کہ ایس کے اس ٹرو آپ نے لینا ہوتا ہے فور اینی انٹیجر ڈیز گریٹر دین اینڈ ایکول ٹو آئی وہ ہی بات ہم نے یہاں پہ لکھی ہے اب ہم نے اس کو ہم نے پروو کرنا ہے ایس ایکول ٹو کے پلاس ون ڈیز ٹرو تو نیکس ہمارے پاس ٹیپ ٹری ہے اس کو ہم سپوز کرتے ہیں ہم اب لیں گے لیٹ کریں گے یہاں پہ ڈیز ایکول ٹو کے پلاس ون اب ہم یہاں پہ لیں گے کے پلاس ون تو کے پلاس ون ہم یہاں پہ اب اپنی ان ایکولٹی میں پوٹ کریں گے تو آئے گا ون آور کے پلاس ون اس گریٹر دین ایٹ کے پلاس ون آور ٹو اینڈ کی جگہ پہ کے پلاس ون اینڈ یہاں پہ فکٹوریل تو آپ کے پاس جو ان ایکولٹی بنے گی وہ بنے گی ون آور کے پلاس ون سوری یہاں پہ تھا کے پلاس ون کا فکٹوریل تو یہ بنے گی ایٹ کے اینڈ ایٹ آپ یہاں پہ لکھ دیں اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے ٹو کے پلاس ٹو کا فکٹوریل ہمیں پتہ ہے یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جانتے ہیں اینڈ کا فکٹوریل برابر ہوتا ہے اینڈ ٹو اینڈ مائنس ون اینڈ مائنس ٹو جہاں پہ ہم نے سٹوپ کرنا ہوتا ہے ہم ایسے فکٹوریل کا نشان لگا دیتے ہیں یہ بات آپ کو معلوم ہے ہم کیا کریں گے ون آور کے پلاس ون اس میں ایک مائنس کریں گے تو کے کا فکٹوریل یہاں پہ سٹوپ کر دیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایٹ کے اینڈ ایٹ تو یہ ہے ہمارے پاس ٹو کے پلاس ٹو ہم ایک مائنس کریں گے تو وہ بن جائے گا ٹو کے پلاس ون دین ہم پھر مائنس کریں گے تو وہ ٹو کے ہم یہاں پہ سٹوپ کر دیتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس ٹو کے کا فکٹوریل ذرا یہ بات ذہن میں رکھے گا ون آور کے کا فکٹوریل یہ جو ہے میں یہاں پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ اور یہ جو ایٹ کے اور یہ ٹو کے کا فکٹوریل کیا یہی ہے جی یہی ہے ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ ہم یہاں پہ کنڈیشن لکھیں گے کیونکہ آپ کے پاس جو ہے کے پلاس ون ایز گریٹر دین زیرو اور آپ کے پاس ہے ٹو کے پلاس ٹو بھی گریٹر دین زیرو ہے اینڈ ٹو کے پلاس ون بھی گریٹر دین زیرو ہے کیونکہ کے جو ہے ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے سکس ہے پوزیٹیو ہے تو جب بھی آپ یہاں پہ کے پوٹ کریں گے تو آنسر پوزیٹیو آئے گا تو اگر یہ جو ہے ہم اگر اس سے دیکھتے ہیں اے اس کو نام دے دیتے ہیں اس کو اگر ہم اپنا اے کا نام دے دیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہماری جو ہے اے ان ایکویلٹی جو ہے وہ ہماری کیا ہوگی وہ اگر ٹرو ہے یہ ہم نے سپوز کی ہوئی ہے تو یہ جو ہے ہمارے گریٹر دین زیرو ہے تو ہماری جو ان ایکویلٹی ہے یہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گی پروو ہو جائے گی کہ یہ بھی کیا ہے یہ ٹرو ہے کے پلاس ون کا فکٹوریل ایز گریٹر دین ایٹ کے پلاس ون اوور ٹو کے پلاس ون کا فکٹوریل ایز ٹرو تو یہ آپ کی کیا ہے یہ ٹرو ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ان ایکویلٹی ہے یہ بی ہے اور یہ جو ان ایکویلٹی تھی ہمارے پاس اے ہے تو انڈ پہ آپ لکھ دیں گے دا ان ایکویلٹی دا ان ایکویلٹی بی ساتیسفائے دا کندیشن 2 دا کندیشن لکھ دیں آپ بس کندیشن 2 آپ رہنے دیں صرف آپ سمپلی جو ہے وہ کندیشن لکھ دیں دا کندیشن لکھ دیتے ہیں دا کندیشن ساتیسفید Therefore, by the principle of mathematical induction equation, the given inequality is true for all integers n is greater than n equal to 6 I hope that this question will be understood Let's go to our next question We have the next question Question number 2 MTH 621 Real analysis Prove by contradiction method We have the next question We have the next question We have the next question By contradiction method This is a simple way to students The next question This is a simple way to understand If possible, suppose that 15 is a rational number Contradiction method We have the next question If possible, suppose that We have the next question That number Rational If we suppose rational Then rational Then rational Then P by Q Here This is a phrase Where P and Q are integers 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 are Integers are Integers 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 Now We have the next question 15 We have the next question If we have the next question Our other words If we have the next question Let's leave P over 7 If we have the next question Well This is P factor It only 1 It only اسی اور پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے ہاں اگر آپ کوئی بھی انٹیجر لیں جیسا کہ ہمارے پاس یہ ففٹین بھی ایک انٹیجر ہے اور ہمارے پاس یہ تھیری بھی ہے تو یہ دونوں جو ہیں یہ جو ہیں یہ تھیری پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ان کا common factor one بھی ہے اور تھیری بھی ہے یہ دو common factor ہیں ان کے تو آپ نے وہ انٹیجر جہاں پہ مائنڈ میں رکھے ہیں اس کہ جو انٹیجر پرائیم ہیں یعنی ان دونوں کا کومن فیکٹر وہ کیا ہے وہ ون ہے یہ بات آپ نے جیسے کہ یہ میں نے ایک اگزیمپل دی تو ایچ ادھر اینڈ کیو جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے وہ زیرو نہیں ہونا چاہیے تو اس کا آپ نے دونوں طرف سکیر لیا تو پی سکیر اور کیو سکیر اینڈ یہاں پہ ففٹین اور آپ دیکھیں کہ یہ ففٹین ادھر آ سکتا ہے کیو سکیر ادھر جا سکتا ہے مطلب پی سکیر اور ففٹین یعنی دس پی سکیر is ڈیویزیبل بائے ففٹین کیونکہ یہ ففٹین ادھر آ سکتا ہے جیسے یہ ففٹین ادھر آئے گا تو یہ پی سکیر ڈیویزیبل ہے ففٹین سے ایز سچ پی مست بی ڈیویزیبل بائے ففٹین فور ادھر وائز پی سکیر کود نور بی ڈیویزیبل بائے 15 جبکہ ہم دیکھتے ہیں as such P must be divisible by 15 for otherwise دوسری کیا ہے ہمارے پاس P square could not be divisible by 15 اب ہم کیا کرتے ہیں P جو ہے وہ ہے ہمارے پاس is equal to 15 ہم اس کو let کر لیتے ہیں اور M ہمارے پاس کیا ہے وہ ایک انٹیجر ہے from 1 ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں ہم جو ہے یہاں پہ P کی قیمت put کرتے ہیں یہاں پہ P کی قیمت آ جاتی ہے یہ تو یہ ہے ہمارے پاس 15 کا square 225 بنتا ہے M کا M square is equal to 15 Q square تو اگر ہم یہاں پہ اس کو ایسے لکھ دیں Q square تو یہ ادھر جا کے divide کر دیں تو یہ 225 جب 15 سے divide ہو جائے گا تو 15 M square جو ہے وہ ہو جائے گا یہاں پہ آپ پھر دیکھیں Q square is equal to 15 سے divide ہو رہا ہے جیسے یہ divide ہو رہا تھا P square thus P square is divisible by 15 as such Q must be divisible by 15 اگر Q square جو divide ہو رہا ہے 15 سے تو Q تو must divide ہو گا جو ہے 15 سے تو یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی جیسے P square اگر divide ہو رہا ہے 15 سے تو P بھی جو ہے وہ divide ہو گا 15 سے hence P and Q are both divisible دونوں P اور Q جو ہے وہ divisible ہوتے ہیں 5 سے تو یہاں پہ وہی بات یہاں پہ integer prime ہونا چاہیے تھا صرف ان دونوں کا P اور Q جو ہے وہ صرف 1 پہ divide ہونے چاہیے تھے common factor صرف 1 ہونا چاہیے تھا یہ تو 15 بھی نکل آیا تو then ہے ہمارے پاس ہنس P and Q are both divisible by 15 which is کنٹرادکٹوری ہے the hypothesis that P and Q have no common factor than 1 ان کا common factor 1 کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے thus 15 can not be expressed in the form of P by Q and therefore 15 کا square root is not rational number ہنس proved that 15 کا square root is a irrational number میں اس کی word فائل جو ہے وہ ٹائپ کر کے ڈیسکریپشن میں اس کا لنک دے دوں گا وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں for more videos subscribe to my channel and stay tuned with وقار institute thank you